آپ یونس خان جیسے بندے کو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں ان کے ساتھ بنی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی آپ کی صرف انہی لوگوں سے کرکٹ بورڈ کی بنے گی جو ییس مین ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹنگ کوچ کون آتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں گے بیٹنگ کوچ وہ آئے گا جو ییس مین ہوگا السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک آئے ہیں ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ صبح ہی صبح ایک نیوز آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو بیٹنگ کوچ ہے یونس خان انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ یہ ہونا تھا یہ کیونکہ ہم تو بڑے اچھے طریقے سے یونس خان کو جانتے ہیں کہ وہ بہت سٹیٹ فارورڈ قسم کے انسان ہیں ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے وہ جب بھی کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کام کے اندر کوئی بھی انفلونس نہ کرے کیونکہ میں اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہوں اگر مجھ سے کسی نے سائن کی ہے تو مجھے پھر اپنی مرضی سے کام کرنے دیا جائے اور ہم لوگ اس ٹم بڑے حران ہوئے جب یونس خان نے اس عوضے کو سنبھالا کیونکہ ہم اس وقت سے حیران ہوئے تھے کیونکہ ان کی جو پاکستان ڈرنیٹین کی بات چل رہی تھی اس میں ان کی ڈیل اتنی اچھی طریقے سے ہوئی نہیں وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا پھر ایک دم سے ایک ہی رات کے اندر یہ جو بیٹنگ پوچ کا جو سلسلہ ہے یہ انہوں نے ایکسپ کیا اور انہوں نے سائن کر لیا خیر وہ تو چلو ہو گیا بڑے اچھی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی ایسا پلئر آیا جس نے دس ہزار رن ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کیے ہوئے ہو اور ان کو پاکستان ٹیم کا بیٹنگ پوچ رکھا گیا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی لیکن جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو محمد یوسف والا سلسلہ ہوا کہ جی ٹیسٹ سیریز کی اندر محمد یوسف کو اسے کلین کو بلائے گا جب آپ نے بیٹنگ کوچ ایک رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو محمد یوسف کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ تو ظاہر سے باتا ہر کسی کو برا لگے گا کہ یونس خان اگر پاکستان ٹیم کا کوچ ہے اور آپ نے محمد یوسف کو بلالی ہے کیا مطلب کہ یونس خان نہیں کر سکتا کوچنگ آپ نے پاکستان ٹیم کیلئے رکھا ہوا ہے محمد یوسف نیشنل کرکٹ اکیڈیمی میں جو بھی پاکستان ٹیم سے نکل کے وہاں جائے گا محمد یوسف اس کے اوپر کام کریں گے لیکن جو پاکستان ٹیم میں جب لڑکا آئے گا تو یونس خان اس کو دیکھے گے ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ٹیم کا جو لڑکا ہے وہ بھی اگر نیشنل کرکٹ اکیڈیمی جاتا ہے وہاں بھی یونس خان کو اس لڑکے کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے محمد یوسف سے آپ ٹپس لیں لیکن یونس خان کو بھی وہاں ہونا چاہیے کیونکہ یونس خان نے اس کو لے کے چلنا ہے پاکستان ٹیم کے اندر تو یہ کچھ چیزیں جو مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کو اچھی نہیں لگی وہ نراز ہوئے ہوں گے کرکٹ بورڈ سے اور ہونا بھی نراز ہونا بھی چاہیے تھا اچھا اس کے بعد آپ نے کچھ عرصے پہلے ان کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو انہوں نے کچھ باتیں کی وہ یہ بھی تھی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہی تھا کہ پاکستان ٹیم کے اندر جو بھی لڑکا آتا ہے وہ پرفارمنس والا لڑکا ہو جو ڈومیسٹک کا پرفارمنس جس کا ایکسپیرینس ہو جس نے کافی کرکٹ کھیلی ہو جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بچوں کی طرح سمجھانا نہیں پڑتا آپ نے صرف اس کی تھوڑی سی وہ پالش کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے حساب سے اس کو بتانا ہوتا کہ بھائی اس طرح پریشر آئے گا اس کو اس طرح ہنڈل کرنا ہے جب وہ ایکسپیرینس ہوگا تو وہ خود ہی ہر چیز کو سمجھ جائے گا بیٹن کوچ کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب آپ بلکل ہی پرچی والے ڈنڈے والے جن کی پرفارمنس زیرو ہے نل بٹا نل ہے آپ ان کو اگر لا کے پاکستان ٹیپ میں کھڑا کر دو گے اور یونس خان کو بولو کہ اب بتاؤ اس کو تو یونس خان تو نہیں بتا سکتے نا بھائی یونس خان کے لیے بھی مشکل کام ہے اس کا مطلب یہ یونس خان بلکل بلکل ایک بچے کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں تو انٹرنیشنل کرکٹ میں سکھانا نہیں ہوتا انٹرنیشنل کرکٹ کوئی سکھانے والی چیز نہیں ہے وہاں پہ ایکسپیرینس پلئر آتے ہیں دومیسٹک کے پھر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سروائف کرتے ہیں وہ رنس بھی کرتے ہیں تو یہ چیز شاید یونس خان نے جب بولی یہ ہوگی تو اس ٹیم ہنڈر پرسن کرکٹ بورٹ کو بری لگی ہوگی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو جنون آدمی کبھی بھی سمجھ نہیں آتا جو بھی ٹی وی پہ سچ بات کرتا ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگینز ہیں اور آپ نے بہت دیکھا ہوگا پاکستان کرکٹ کے اندر نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر ابھی جو کوچیز لگے ہوئے ہیں جو ٹیم کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ڈومیسٹک ہوئے یا انٹرنیشنل ہو کسی کی کوئی بھی میریٹ نہیں ہے کوئی میریٹ پہ نہیں آیا ہوا جلدی جلدی لا کے بڑھا دیئے ٹیموں کو لڑکوں کو کوچیز کو بس کسی کے کہنے پہ کر دیئے یا کیا کر دیئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرکٹ بورٹ میں ہے ہی نہیں ہیں ان کا انفلونس رہتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے مطلب یعنی بہت برے حالات ہیں ٹھیک ہے آؤ آپ یونس خان جیسے بندے کو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں ان کے ساتھ بنی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی آپ کی صرف انہی لوگوں سے کرکٹ بورٹ کی بنے گی جو ییس مین ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورٹ کے اندر آؤ اور اگر ان کو پیسے اچھے مل رہے ہیں تو بس اس پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور کرکٹ تباہ کرتے رہتے ہیں ہمارے کتنے لوگ ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں میری نظر میں واحد یونس خان ایسا بندہ تھا جو واقعی جنون آدمی تھا جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عزت سب سے پہلے چیز ہوتی ہے باقی تو مجھے نہیں آئم سوریٹ اسے مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے ایسا شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہو واقعی یہ یس مین نہیں ہے یہ جنون آدمی ہے یہ پیسے کا بھوکا نہیں ہے مجھے تو خیر کہیں بھی کوئی نظر نہیں آتا تو کرکٹ جو ہے ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ خراب کر دی ہے یس مین لوگوں نے تو جب کوئی جنون آدمی آتا ہے آپ اس کو نہ کام کرنے دیتے ہیں صحیح طریقے سے نہ کچھ کرنے دیتے ہیں تو میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یونس خان کو میرے خیال میں یونس خان بہت اچھی نیچر کا بندہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ریزائن کر دی ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کو آگے رکھتے ہیں سب سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری عزت ہے وہ ہونی چاہیے اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹنگ کوچ کون آتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں گے بیٹنگ کوچ وہ آئے گا جو یس مین ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ